نیو یارک جیسے بڑے شہر کے ایک کونے میں پاکستانیوں کی تلاش کرتے کرتے میری اچانک ایک ایسے انسان سے ملاقات ہو گئی جس کی باتوں نے نہ صرف دل میں گھر کر دیا بلکہ وہ میری پوری کہانی کا مرکزی کردار بن گئے میں اپنے خیالوں میں کونی آئی لینڈ کے محمد علی جنار روڈ پر رول رہا تھا تو اچانک ایک آواز کانوں میں گونجی امتیسا اور پھر ملاقات اس بہترین انسان تو بے دبائی سے ہو گئے جس کے انٹرویو کو آپ نے بہت سرا اور یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ ان کا پورا انٹرویو رکھیں تو چلیں آج سن لیں کونی آئی لینڈ کے اس عبید بھائی کی باتوں کو چوتے سے پھار نکال لے آلے بھی ملے گی پاکستان کے گرنے کی مشین والے بھی ملے گی ان کی مکھیاں بھی ملے گی اچھا اور آپ کو یہاں بیٹھ کے بہریا ٹاؤن کی دمین کا سودا بھی کرا لے آلے وہ بھی مل جائیں گے شہی چاہی کے مشکل خلال بس چلتا رہتا ہے آپ یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا مل جاتے ہیں جان پہچان والے تو اچھا لگتا ہے یہ سائن جو ہے نا مجھے مل گیا میں نے سندھی میں بات کی لیکن ہے اردو سپیکنگ دیکھیں کتنا جو ہے نا پیار محبت ہے آپس کا کہ کوٹڑی میں رہتے ہیں اس لیے سندھی اچھی آنا سائن کراچی جو پیدائشہ کراچی کی پیدائش ہے اور کہاں رہے ہیں کوٹڑی میں زیادہ سا کوٹڑی سنیورسٹری ریلوی ہائی سکول کوٹڑی اچھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو پاکستانی آم بھی ملیں گے ہاں نا یہ وہ جگہ ہے سندھی چونسا انور رٹول یہ یہاں مل رہا ہے ہاں محمد علی جناب یہ وہاں ہے یہ وہاں ہے یہ وہاں ہے یہ آپ کو دکھاؤں میں صحیح ہے خاص بات بتائیں نا ادھر کی ادھر کی یہ کہ آپ کو چوتھے سے پھار نکالے آلے بھی ملے گی پاکستان کے گرنے کی مرشن والے بھی ملے گی ان کی مکھیا بھی ملے گی اور آپ کو یہاں بیٹھ کے بیریہ ٹاؤن کی دمین کا سوڈا بھی کرا لے جائیں گے وہ بھی مل جائیں گے وہ بھی مل جائیں گے آپ کے بچے کو آدھر باجہ بھیجالے والے بھی مل جائیں گے اچھا عمرہ حج زکاہ آج زکاہ بھی سب کچھ ہوگا آپ کو یہاں سے جنت کا پروالہ محمد علی جناب ہے یہ میں نے دیکھا ہے تو اردو میں سائن بول اور آپ کو جو جو چیز بھی آپ کو پاکستان سے توقع ہے اس کو اگر منی پاکستان یا لٹل پاکستان کہیں تو غلط ہے بلکہ یہ پورا پاکستان اور پاکستان میں بھی زیادہ میرے کام پنجاب سے لوگ ہیں اپنے سن سے اور کے پی سے بھی ہیں بلوچستان سے بھی ہیں اگر مجھے کم سے کم دس بارہ فیملی سندھی آج ملے کہاں کی سندھی ہاں دادو کے ہیں رادھن کے ہیں میرپور کے ہیں میرپور ساکروں کے ہیں اچھا تو کیسے لگا آپ کو یہاں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں امتہ صاحب امریکہ میں مجھے ہو گئے ہیں آج تقریبا چوبیس سال اچھا تو اب یہ میرے پاس نیشنلٹی بھی صرف بھی دیجی کی ہے جبل نیشنلٹی نہیں رکھی کہ شاید اس کو منافتت کہتا میں اچھا آپ نے وہ چھوڑ دیا اپنی اس کو شاید منافتت کہتا کہ کسی مسئلے پر اس طرح ہوتا یا اس طرح ہوتا آپ پیور امریکن ہیں پر لب یہ کہ جھوٹ بولنا کب سے کب سچ بولنے کی کوشش میں نے یہاں شروع کیا اچھا ٹیکس دینے کی یہاں شروع کی کافر ملک میں اصلی گھی اصلی مکھن اصلی شید میں نے ادھر پایا پاکستان میں میں نے لی دیا آپ تو ماشاءاللہ بہت کریئیٹیو بندے ہیں یقین کریں ایسے ایسے الفاظ ایسی چیزیں آپ نے بول لی جو مجھے بھی نہیں بولنے آ رہی ہیں کیا کرتے دے وہاں یہ بتا دے پاکستان میں میں ریلوے میں بکائی کو رکھا گوپی پارٹل ٹکٹ کلیکٹرز شکر اللہ اللہ نے مجھے موقع دیا میں یہاں آگیا کیسے آگئے؟ ویڈا لاٹری میں ویڈا لاٹری میں؟ یہاں خدرت جتنا مجھ پہ مہربان رہی ہے شاید بنا ہے عش دورہ تجمل حسین خان کے لئے اور دیا ہے اوپی حضر اللہ صدیقی کو کہ اسے بھی نظر نہ لگے میرے پر جسنی قدرت نے مہربانی کیا اور اس نوی یارک میں کوٹری کی کم سے کم پندرہ فیملی کو میں جانتا ہوں گا چھوٹے سے شہر کی پندرہ فیملی ادھر ہی ہیں ایدھر ہی ہیں ایدھر ہی ہیں محلت میں شرم نہیں کرنا چاہیے میانہ روی سے چلے جو چیزیں ہمارے معاشرے کی اچھائی وہ یہاں ساتھ لے کے آئے اور یہاں کی اچھائی کو اپنا لے تو بہت آگے جائے گا صحیح بات کیسے یہ جو دعوی کرتے ہیں پاکستانی بڑے مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کیسا ہے؟ میرے خاند سے 50-50 ہے ایسا کچھ لوگوں میں اتنا ہے کچھ لوگوں میں 50-50 ہے 50-50 ہے اور 50-50 ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کے بیٹے کو آدھر بھجا دیں اور آپ کو بہجیاں میں کارنا پلات کارنا پلات 30% پر جلا دیں مچیت ادھر بھی ہے میں کہتا ہوں آپ ملیمالوں کو سامنے آلا مخاطب بھی یہ ہے صحیح ملکل ہے صحیح اور مسجدوں میں اچھا ادھر ملکل نام بدل بدل کے حملہ آور ہوتے ہیں تندی میں بدل بدل کے اچھانا قدرت نے ملا دیا بڑی اچھی بات ہو میں آپ کو دیکھ لیا اور یہاں سے کاریٹ سے آگئے تو آپ رائش کدر ہے آپ کی یہاں سے چلیں گے چلو میں ہندر ہی تھوڑا دوا کر لیتے ہیں پھر میں نکلوں گا آپ کو کہاں تک میں دکھاؤں بس ایسے ہی دیکھا گھروں کی کیا قیمت ہیں گھر کی کرایا کتنا ہے تھوڑا سا میں دیکھ کے آیا ہوں وہ دیکھ کے آیا ہوں اس نے کم سے کم آج جمعہ کی نماز میں آج کم سے کم ایک ہزار آدمی تو ہوگا جمعہ کی نماز دیا تو پاکستان کے لگ رہے ہیں آپ پاکستان سے پنجاب سے لاہور سے یہاں گجراوت سے ہاں بس ٹھیک ہے جمعہ کی نماز ہاتھ کا اشارہ جب تک نہیں ختم ہوتا تب تک کھڑے وہاں ہم کتنے آزاد ملک میں رہتے ہیں اپنی مردی سے روڈ کراس کرتے ہیں ایسا یہ یہ بس والا چڑھائے گا تو نہیں نہیں مالک اچھا اپنے بچوں کو بھی والدیں لے کے آتے ہیں نماز وغیرہ کے لئے یہ مولوی صاحب آن جا رہے ہیں تاکہ وہ کلچر دیکھ لیں چلیں سائی یہ گھر بیکنے والے تو نہیں ہے یہ بیکنے والے تو نہیں ہے پاکستانی ہوگے ہیں یا کسی اور کے گھر ہیں یہ جو گھر ہیں اور یہ سارے لوگ پاکستان کے لوگ ہیں اور کنسٹکشن سے بابستہ ہیں اچھا اچھا یہاں گھروں کی قیمت کتنی ہوگی پا یہاں گھروں کی قیمت پاکستان سے ڈھائی گناہ ہوگی تو اس گھر کی اندازن کیا ملین میں 2 ملین 3 ملین کس طرح سے 1 ملین سے کم کی قیمت میں نہیں ہوگا اچھا اچھا اور یہ آپارمنٹ بھی یہ آپارمنٹ بھی یہ آپارمنٹ کازا بنے یہ والے یہ والے یہ بھی بڑے لگزری لگتے ہیں مہنگے ہوں گے میں نے سنا ہے کہ ون بیڈ روم بچیس سو ہے بچیس سو کرایا اور خرید نہیں سکتے خریدیں گے اور یہ والے چلو بھئی آپ کو یہاں کے دیسیوں کے گھر دکھا دیتا ہوں ادھر چلتے ہیں یہ گھر دکھاتے ہیں ان کے آپ دیکھیں گرلے لگی ہوئی ہیں تینکیو یہ دیکھیں یہاں گھروں کو یہ گیٹ بھی گھروں کے ان پاکستانیوں نے لگوائے ہیں یا یہ چائنیز کا گھر ہے یہ خوشی تکشل والے ہیں یہ چو یہاں گیٹر کمینتی یہ ٹیکشی بھی انہی لوگ کی ہو سکتا ہے یہ تو مجھے کچھرا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ پاکستان لگتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے یہ گھر ماشاء اللہ اچھے ہیں اور گھروں کو دیوار دیوی ہیں یہ دیکھیں آپ کو شلوال ہے اے دوپر تے ہیں اور آپ کو کسی گھر کی سیوڑیوں پر ایک اورس سیوڑی پر بیٹھے ہو بھی ایک اوپر سیوڑی پر بیٹھے ہو بھی اور اس کے دوئے دیکھتے ہو بھی میل جائے گی اتھر چلی پاکستانی سٹائل ہے یہ گھر ہو یہ دیکھ کے پھر واپس کرتے ہیں یہ گھر بھی یہ جازبہ بیوٹری وہ بھتول ہسینی کا چھتا ساتھ ماہ جس کو یہ آفیس بولتے ہیں یہ گھر بھی یہ گھر میرا خواست ہے بنگلہ دیش کے لوگ ہیں یہ سارے ہی پاکستانی سٹائل ہے اس بلڈنگ میں بھی پاکستانی ہیں اچھا آپ کو اوڈو میں آباد آ رہی ہے ہاں ہاں کھڑکیوں سے بھی آپ کے کان بڑے تیزے آپ کو کھچڑی کی خوشبو آ رہی ہے ہاں کھچڑی کی بھی آ رہی ہے ہاں کھچڑی کی بھی آ رہی ہے ہاں مجھ سے چاہے آپ بہت اچھا مل گیا یقین کریں خوشبو اس کی کھڑکی سے خوشبو سونگلی ہے آپ کو ہر طرح کی خوشبو ہاں کھڑکی چاہے آپ کو کھڑکی پیسے دینے پڑھتے ہیں ہاں کھڑکی چاہے آپ کو کھڑکی چاہے ہیں یہاں اسپیس کم ہونے کی وجہ سے اتنا مزا جو ہے ہیسٹن میں وہ نہیں ہے گھر بڑے بڑے ہیں وہاں کھلے کھلے مالک یہاں اسنی جگہ کی شاکت ہے ہاں یہاں آپ کو پارکنگ کے لئے بھی چار سو دالنٹھیں ڈہو بہت ایکسپینسی ہے مرنہ آپ چار سو دالنٹھیں پیسے دینے پڑھتے ہیں تو ادھر گلی میں پیسے دینے پڑھتے ہیں اب جس جگہ پیسے نہیں دینے پڑھ رہے ہیں وہ جگہ ڈھونڈنا آپ کے لئے بہت مشکل ہے یہ بھی دیکھو بالکل پاکستان یہاں سے نہیں کوئی گھوز جائے ہاں سارا کھڑکیاں بھی گر لے لگا کے ہاں بند کی گئی ہیں بیسمنٹ بھی ہیں یہاں گھروں کے اچھا میں سنگل ہوں بھی دار اچھا اور آپ ہاں صحیح تو اکیلے رہ رہے ہیں فیملی نہیں فیملی پاکستان میں کہہ لیں میری وائف ہے وہ جنب میں رہتی اچھا 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 اس سے پہلے جو میری ایکس وائف تھی وہ یہیں نیو یارک میں ہے اچھا میری بیٹی بھی اس کے ساتھ ہے اچھا ماشااللہ تو وہ الگ رہتے ہیں ہاں وہ ایکس وائف ہے ہاں تو ابھی آپ اکیلے رہنے کا مزا ہے یا قید رہنے کا مزا ہے مالک یہ تو ایک نصیق کی بات ہے اور ہر شخص کے اپنی جو ذہنی آسود نہیں ہے اس سے بھی ہے یہ تو ہے بہرحال یہ تو آپ کا پرسنل ہو گیا آپ کی اللہ مجھ پرانا سب کی آسان کرے آسان کرے لیکن جوانی کے دن سنہری دن آپ نے ادھر بتائے ہیں کیسا لگا آپ کو نیزاک آپ نے ابھی ایک سوال پوچھا تھا تو یہاں مزد کرنے آلے بھی لوگ ہیں صحیح تو میں وہاں سے لے کے یہاں تک مزد کرنے والوں گایا تھا مجھے ائرپورٹ پر لینے والے آئے تھے اپنے ساتھ رکھا تھا بیمار پڑھنے میں میری ہیلپ کری تھی میں نے نوکری نہیں کری لیکن پاکستان پیسے میری ماں کو بھیجے یہ لوگ برسنے روزگار ہیں اس کے سکولے قلب کے لئے مجھے کچھ بھی نہیں آتا سا مجھے راستہ دکھایا جاپ تراش کری مجھے اپنے پیروں پر کھڑھنے میں مزد کری تو ایسے بھی لوگ ہیں واہ زبردہ زیرو سے آنے حلو اچھا بہت پرانا لگ رہا ہے ابھی اس کی تاریخ آپ 1922 کا ہے اور یہ 1923 سو سال پرانا ہے آپ اس کی پلیٹر دیکھئے بلکل ابھی بھی رینوویٹ کر رہے ہیں اس کو یہ یہ ہمارا گھر ہے اچھا یہ والا اسی لیے میں بہانے بہانے شاک کو لیا ہے ہاں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں کون سوالا ہے یہ 2700 اوپر مالک مکان ہے وہ بھی کراچی کے ہیں اچھا ان کے فادر نے اور میں نے ایک ساتھ کام کیا تھا ریلوے میں وہ بہت سینئر تھے میری شروعات کے دن تھے ان کے ریٹائرمنٹ کے دن تھے اس لاتے سے یہ لوگ میری بڑی عزت ترتے ہیں اور جب بھی کوئی مشکرات ہو تو یہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہی مجھے اپنے گھر میں لے کے آئے ہیں واہ اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی اوپیز بھائی کے فرید میں کھانا روٹی اچھی ہے کہ نہیں لکھی نہیں تو اپنے گھر سے دے لے آ جائیے اتنے اچھے لوگ ہیں ماشااللہ ایسے فریشتے لوگ بھی ہیں بڑی بات ہے تاریف تو کم سنی ہے لیکن آپ کو اگر ایسے لوگ ملیں تو آپ تو ماشااللہ اور کیا چاہیے اور ایک روم ہے ہاں یہ نکے ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نہیں نہیں آجائے یہاں لوگ شوق بھی رکھتے ہیں پھولوں کے گلاب کے پھولیں میرے خواہد سے چائنیز پھولی پوری دنیا امریکہ میں رہتی ہے پوری دنیا امریکہ میں رہتی ہے اور کیا دیسیوں کے شوق ہیں ہم نے تاریخ اور جگراتی پہ پڑھے ان ملکوں کا باشندہ ہم نے یہاں دیکھا ہے اور کیسے آپ نے یہاں زندگی گزاری آئے ہوں گے لٹری میں تو آپ کو تو آسانی ہو گئی ہوگی پہلے ہی اتر تھے گرین کارٹ گھر سے ہی ہاں گھر سے ہی اور اب یہ بتائیں کہ سندھی کیسے سیکھی اس کے ساتھ ہم پورٹری میں تھے ہاں جنم ہی سندھ کی دھرتی پہ ہوا ہے بہا بہا اور تو صحبت آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے تو جب بڑے بھی ہمارے سندھ کی دھرتی مدفہ نے آج بھی سارے بھائی بہن ادھر ہی ہیں ان کے بچے ادھر ہیں کزن ادھر ہیں پورٹری میں ہیدر آباد میں لیرپور میں لارکالے میں دادو میں میری امی لارکالے سے رخصت ہو کے پورٹری آئی تھی ایک جگہ دکھا دوں یہاں پاکستانیوں کی دیکھو بمپر ٹو بمپر گاری کھڑی کرنی کی عادت گئی نہیں ہے دیس ہی میں پتہ نہیں کیسے اس کے ساتھ چپکائی ہوئی ہے اور یہ بھی ایسے ہی ہوگی مطور یہ سب یہ بھی ٹیکسی ہے اس نے بھی پیچھے وہ سیفٹی کے لیے وہ لگایا ہوئے پلاسٹک کا ہم لوگوں پانی کی قلت کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے ہاں ہاں ادھر ہے پانی چھوڑانے لگیں گے پمپ لگا لگا کے بندری کا بھیل بڑھا لیں گے لیکن پانی کا بہنہ نہیں رکھ رہے گے اور اس کے مسائل کے پر نہیں میں نے تو پمپ لگا لیا وہ موٹر چلا لیا آجا ہاں ادھر والے گھر دیکھیں پھر چلتے ہیں یہاں چلیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان ہاں ہاں چلیں 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 آپ کو دیکھیں یہاں دلی کوشوں میں بھی آپ کو پاکستانی چکانے نظر آئی ہے ہاں اور یہاں پاکستانی بریک بھی مارتے ہیں ہاں ہاں اچھا اچھا خیال رکھتے ہیں ہاں مجبوری نہیں مجبوری ہے مالک یہاں کوئی ملک صاحب نہیں ہے یہ گھر بھی دیکھیں بریکس کے ہاں یاد آ رہا ہے کچھ لاہور شاہر مالک لاہور ہم نے ایسے دیکھا ہے جس رہے اپنے ہاتھ کی لکیریں اچھا لاہور میں بھی رہے ہیں ہاں لاہور میں بھی یہاں ابھی یادیں بھی ہیں تو میں سے مجھے اس پر بڑی خوش ہوئی آپ سے دیکھیں نہیں نہیں مجھے بھی خوش ہوئی کیونکہ آپ جیسے بندے کو میں ڈھونڈ رہا تھا اور اللہ نے ملوا دیا کم سے کم ایسی ایسی باتیں بتا دیں جو مجھے ذہن میرے ذہن میں بھی نہیں تھی اور یہاں کے گھر دیکھیں زمین کم ہونے کی وجہ سے نیو یاک کے گھروں کی قیمت بھی اوپر ہے اور پھر آپ دیکھ رہے ہو کس طرح سے جھگاڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں کم سے کم نالیوں کے اوپر انہوں نے باتھ روم یا لیٹنس اگر نہیں بنائی ہیں یہاں صحیح نہیں یہاں بھی پرانی یہ جگہ یہاں سمتیان صاحب وہ پاکستانی بہت عامیاب ہے تو اپنے ادھر کے اچھائییں ادھر لکے آیا ہے وہ ادھر کے اچھائی بھی اپنا لی ہے وہ جب اس نے پیلس کیا ہے کچھ اور بھی اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا ہے تو وہ یہاں رینٹ کتنا ہوتا ہوگا ایک دو کمرے کا دو کمرے کا تو مالک بھائیس ہو کے قریب ہے اچھا اور کمروں کی سائز بھی چھوٹی ہوگی ہاں یہاں کمروں کی سائز بھی چھوٹی ہوگی صحیح مالک یہ تو پھر مالک یہ تو کام جو ہے بڑا وہ ہو گیا اچھا بھی ہے اور یہاں کی مطلب مین جو پرابلم ہے یہاں کی پارکنگ کی انسان کو پریشانی پارکنگ کی بہت ہوتی ہے پارکنگ کی بہت پریشانی ہے اور یہاں پر جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہت سستا ہے تو یہاں کی یہ پارکنگ سے بہت اچھے آبدانی ہوتی ہے اس پارکنگ سے بہت اچھے آبدانی ہوتی ہے اور یہ جتنے بھی یہاں ہیں حلال ہیں یا یہ اس کے ساتھ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں مالک یہ افغان ہے افغان ہے ان کے دو تین ہیں اور وہ حلال بیچتے ہیں یہ ہے ایک بڑی چین لیکن وہ نے آپ کا طور پر حلال رکھا ہے حلال رکھا ہے سر میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا میں آپ کو ڈنکٹ دونے سے کچھ بھی نہیں نہیں میں آگے جاؤں گا ویٹ کر رہا ہے بندہ اور اس کے بعد پھر مجھے جانا ہے بس سٹاپ پہ اور اس طرح سے میرا ٹائم جو ہے لیمیٹیڈ ہے آپ نے ٹائم دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں اسماعہ